جوان بیٹی کی موت کا بوجھ کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا اندازہ ابھی صرف صدو موسی والے کی پتا بلکور سنگھ ہی لگا سکتے ہیں بیٹی کی موت نے بلکور سنگھ کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور آپ کو بتا دے صدو موسی والے کی پتا کی حالت بہت ہی گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے سوشل میڈیا پر ان دنوں صدو کی پتا کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کی حالت بہت زیادہ نازک نظر آ رہی ہے اور ایک مریش کے طرح وہ دکھنے میں لگ رہے ہیں جہاں وہ بہت زیادہ گمبیر حالت میں دکھائی دے رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں وہ لوگوں سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا آس پاسی ہے وہ کہیں نہیں گیا یہ بات سن وہاں موجود ہر کسی کی آنکھیں صدو کی پتا کی ایسی حالت دیکھ کر نم ہو گئی تھی اور پتا نے یہ بھی بتایا صدو جب یہ گھر سے بہار نکلتے تھے تب سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا ٹیکہ لگوا کر اور آشیرواد لے کر ہی نکلتا تھا لیکن درباگی وشت پرکرتی کو سب پہلے سے ہی پتا تھا ہاتھیا والے دن صدو جب گھر سے بہار نکل رہے تھے تب جلد باجی میں ہاتھیا کی دن وہ اپنی ماں کا آشیرواد اور ان سے ٹیکہ لگوانا ہی بھول گئے اپنے بیٹے کی یاد میں موسیوالے کے پتا زیادہ سمیں چھوٹے بچوں کے سنگھی بیتاتے ہیں اور کئی فوٹوز میں بن نظر بھی آتے ہیں جس میں ایک بچے نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور موسیوالے کے موت سے ان کے ماں باپ اتنے بکھر چکے ہیں کہ اویز زیادہ سمیں بچوں کے سنگھی بیتاتے ہیں تو دوستو سیدہ موسیوالے کی پتا کہ ایسے نازک حالت کی بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو اسی طرح کی لیٹس ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیوان